اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی انہی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک بھی کر دیا کریں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 661 کیسے سامنے آگئے مزید دو مریض جان بحق اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 661 کیسے سامنے آگئے مزید دو مریض جان بحق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مزید 37000 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 661 کا نتیجہ مصبت آیا ہے جس کے بعد ملک میں اب تک کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار پانچ سو ستاون ہو گئی ہے جبکہ مزید مریضوں کے جان بحق ہونے کے بعد امواد کی مجموعی تعداد دو سو چونسٹھ ہو گئی ہے دوسری جانب تین سو چتیس مزید سہتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد سہتیاب ہونے والے افراد کی کل گنتی سترہ ہزار نو سو بتیس ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کے پچاس فیصہ سے زائد سہتیاب ہو گئے ہیں واضح رہے کہ اماراتی وزارت سہت نے خبردار کیا ہے کہ گھروں میں کرنٹینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگیٹیو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی گھرے لو کرنٹینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر پچاس ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا جبکہ دوسری بار اس خلاف ورزی پر ایک لاکھ درہم کا جرمانہ اور چھے ماہ تک قید ہوگی وزارت کے مطابق دو قسم کے افراد گھرے لو کرنٹینہ اختیار کریں گے پہلے تو وہ لوگ جن کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے باعث وہ مصدقہ مریض بن چکے ہوں جبکہ جو افراد کرونا کے تصدیق شدہ مریض ان سے رابطے میں رہے ہوں گے انہیں بھی خود کو اور اس بارے میں محکمہ صحت کو آگاہ کرنا ہوگا ان افراد کو اس وقت تک گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان کے ٹیسٹ نیگیٹیو نہیں آئیں گے گھروں میں کرنٹینہ اختیار کرنے والوں کو الیکٹرانیک بریزلٹ پہننی ہوگی جو محکمہ صحت کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے تاکہ حکام کو کسی شخص کی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں فوری پتہ چل جائے اس کے علاوہ کرونا کا ٹیسٹ مصبت آنے کی صورت میں اللہ حسن ایپ بھی سمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی اور اس پر اپنے ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر